ایک مسلمان کے دل میں جب تک اللہ کی رسول کی محبت نہیں ہوتی آپ کی ناموز کی عظمت نہیں ہوتی اس کا ایمانی کوئی نہیں ہے جس دل میں اللہ کی رسول کی محبت نہیں ہے یا آپ کی عظمت کو وہ مانتا نہیں ہے اس کا ایمانی کوئی نہیں ہے آپ کی بات کو حرفِ اخیر نہیں جب تک مان لیتا مومن ہی نہیں ہے آپ ﷺ کی ذاتِ اقرص پہ اگر کوئی زبان کھولتا ہے تو ایک نہیں دسیوں ایسی روایات ہیں کہ صحابہ اکرام نے بھی اس کی گردن اڑائی ہے قانون کے تحت نظام کے تحت یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتے اور چودہ سو سال کی تاریخ ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے اصول بتایا ہے اور اس اصول کو سمجھنے کے لئے تین باتیں سمجھئے میرا اور آپ کا ایمان بھی مچلتا ہے اچھلتا ہے کہ کون ہے جس نے اللہ کے اصول کے بارے میں زبان کھولی ہم زبان نکال دیں گے اور یہ مچلنا چاہیے اچھلنا چاہیے یہ جب تک غیرت ملے اور آپ کا دل میں ہوگی ایمان رہے گا یہ بھی ختم ہوگی تو ایمان ملیہ میں ڈھو جائے گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ سبق لیا ہے کہ کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیجئے یہ کوئی اللہ کی رسول کی محبت کا دعویٰ نہیں ہے کہ آپ ملکی عملات کا نقصان کریں آپ مریض جو ہیں وہ رسلے میں ہی ایکسپائر ہو جائیں یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے محبت کا کہ آپ روڈ بلوگ کر کے دنیا کو پریشان کر دیں اس کا جائز طریقہ بھی ہے آپ نے احتجاج کرنا ہے اپنی جائز آواز پچھائیں اور مسلم احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ اگر حاکم وقت کو غلق بھی کر رہا ہے تو اس کو غلقوں کے سمجھاؤ آپ نے کبھی سوچا کہ ساری عوام پیس رہی ہیں ساری عوام لڑائی کر رہی ہیں یہ کوئی دین نہیں ہے جن کو تم نے ووٹ دیئے ان کے گھروں میں پہنچو کہ جاؤ تم پچھاؤ ہماری بات ہم نے تم کو ووٹ دیئے ہیں وہ رام سے مسلی سے سو رہے ہیں اور آپ مسلمان آپ اس میں لڑائی کر رہے ہیں یہ کوئی دین کا نعویٰ نہیں ہے ایک دوسرے کو قتل کر دو چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل کے فتوے لگا دو کفر کے فتوے لگا دو اور اپنے آپ کو ہی نوچنے لگ جاؤ یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے ہوش کے ناخر لینے شایئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سمجھایا ہے اس میں اس طرح کا کئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کا نقصان کریں گاریاں توڑ دیں اور کسی کا جانی نقصان ہو رہا ہے مسہوم بچے عورتیں بیچاری ظلم کا نشانہ بن رہی ہیں دوسر سال کی تاریخ ہے مجھے نکال کے دکھاؤ کسی صحابی نے یہ کیا ہو ہوا تھا اللہ کی حسون کے زبانے میں بھی زبان کھولنے والے رہے اللہ کی حسون نے نہیں کہا تھا دے دو دھرنا صحابہ کے زبانے میں ہوا قانون کے مطابق گردنیں اڑائی گئیں لیکن نہیں کہا تھا دے دو احتجاج سلف کی زندگیہ گزری ہے امام نووی کہتے ہیں امت کا اجماع ہے یہ طریقہ یورپ نے سکھایا ہے جو مسلمانوں نے آئے سیکھ لیا آپ اکٹے ہوں لوگوں کو بتائیں یہ غلط ہوا آپ کا حق ہے لوگوں کو بتائیں یہ غلط حیصلہ ہوا آپ کا حق ہے کیونکہ آپ کو جمہوریت نے حق دیا ہے آپ کے وطن عزیز کے قانون نے ہمارا دین کیا ہے حق بات کہو سچ بات کہو صحیح طریقے سے کہو قانون کے دارے میں رہے کے کہو آپ کا حق ہے لیکن املاک کو نقصان پچھانا کسی کے خلاف بغاوت کرنا اور ملک کو توڑ فور کرنا یہ کسی مسلمان کا رویہ نہیں ہونا چاہیے نہ اس کی دلی قرآن دیتا ہے نہ اس کا حکم حدیث دیتی ہے اس لیے اپنے آپ کو جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے غیرت کو زندہ رکھتے ہوئے اس بات میں افسوس کرتے ہوئے کہ مسلمان آج کہاں چلے گئے جن کے پاس طاقت بھی ہے صلاحیت بھی ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس طرح غیر آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے گر ایسا کرتے ہیں تو کیا نتیجہ ہوگا ہم پھر بھی اللہ کی حضور یہ دعا کریں گے الہ العالمین فالو جو آپ کے پیغمبر کی نامو اس کی حفاظت میں کسی قسم کی تقصیر کرتے ہیں مولا کریم ان کو عبرق بنا دے اور آپ نے کہنا شاہیے جو لوگ اس کے بارے میں مداخنت کا شکار ہے ان کو بھی عبرق بنا دے